کلکتہ کو سٹی آف جوئے کہا جاتا ہے اور آج یہ سٹی آف جوئے سٹی آف ٹیئرز بن گیا ہے سوچئے ہمارے دیش کے یوہا ڈاکٹرز یہ سارے ہمارے دیش کے یوہا ہی تو ہیں یہ یوہا ڈاکٹرز آج کتنے پریشان ہو رہے ہیں کتنے چنتے تھے اسورکشت محسوس کر رہے ہیں آج یہ کرودھے تھے بہت سارے لوگ تو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا رو رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جس دیش کے یوہاں میں اس طرح کا کرودھ ہو جس دیش کے یوہا انصاف مانگ رہے ہو جس دیش کے یوہا اتنی پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اسورکشت محسوس کرتے ہوں جس دیش میں اور جس راجے میں ڈاکٹر آن ڈیوٹی کا اس کے اسپطال میں ریپ ہو جائے مرڈر ہو جائے آپ سوچ سکتے ہیں اب آپ یہ سوچئے ان سارے ڈاکٹرز کو دیکھئے کیا اب ہمارے دیش میں سمیدان خطرے میں نہیں ہے کیا اب ہمارے دیش میں لوگتنتر خطرے میں نہیں ہے یہ چناؤ ہمارے دیش میں اس مدے کو لے کر لڑا گیا کہ ہم لوگتنتر کی رکشہ کریں گے سمیدان کی رکشہ کریں گے کیونکہ یہ دونوں خطرے میں آگئے ہیں لیکن آج آپ خود سوچئے آج یہ تصویریں دیکھنے کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگتنتر اور سمیدان خطرے میں ہے کولکتہ میں اور پشم بنگال میں ایسا کہیں نہیں ہونا چاہیے نہ صرف پشم بنگال کسی بھی راجے میں بھارت میں پورے بھارت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہم ڈاکٹروں کی اس مانگ کے پوری طریقے سے ساتھ میں ہیں اور ڈاکٹروں کو کام کرنے کے لیے ایک سرکشت ستھان ایک سرکشت کاریالے ایک سرکشت اسپتال ملنا ہی چاہیے سوچئے آج آپ سب رکشہ بندن کا تیوہار منا رہے ہوں گے لیکن ان ہزاروں لاکھوں بہنوں کی پیڑا کون سمجھے گا جنہیں ہر دن چھیڑ چھاڑ یون اتپیڑن اور بلاتکار کا شکار ہونا پڑتا ہے اور ان کے بھائی چاہ کر بھی ان کی رکشہ نہیں کر پاتے ایک سروے کے مطابق بھارت میں ہر پانچ میں سے تین مہلاؤں کے ساتھ سال میں کم سے کم ایک بار چھیڑ چھاڑ کی گھٹنا ہوتی ہے بس اور ٹرین میں سفر کرنے سے لے کر سڑک پر چلنے تک مہلاؤں کو لے کر بھدی باتیں ان کے سامنے کہی جاتی ہیں ان کے خلاف اس طرح کے گھنونے اپراد ہوتے ہیں گھنونے بھدے مزاک ان کے بارے میں کیے جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ مہلاؤں کے خلاف ہونے والے زیادہ تر اپرادوں میں باہر کے لوگ شامل نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے ان کے پریچت ہیں اور اکثر اپنے ہی پریوار رشتداروں اور جان پہچان کے لوگوں میں سے ہی یہ کوئی نہ کوئی ایک ویکتی ہوتا ہے آنکڑے دیکھئے آج آپ چونک جائیں گے ورش دوہزار بائیس میں بھارت میں بلاتکار کی اکتیس ہزار پانس سو سولہ گھٹنائیں ہوئیں ان میں ستانوے پرتشت گھٹناؤں میں آروپی مہلہ کے پریچت تھے اور کئی گھٹناؤں میں آروپی انہی مہلہوں کے اپنے پریواروں سے تھے جو دیش آج رکشہ بندن کا تیوار منا رہا ہے اسی دیش میں ستانوے پرسنٹ بلاتکار اپنی ہی جان پہچان اور پریوار کے لوگ کر رہے ہیں اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ہمارے دیش میں بلاتکار کے معاملوں میں صرف ستائیس پرسنٹ کیس ایسے ہیں جن میں دوشیوں کو سزا ہوتی ہے اور باقی کے تیہتر پرسنٹ معاملوں میں پیڑت مہلہوں کو کبھی انصاف نہیں ملتا اور اس لیے آج سوچئے جب تیہتر پرسنٹ ریپ کے معاملوں میں آروپی کو سزا ہی نہیں ملتی تو ان قانونوں کا سخت سے سخت قانون کا کیا فائدہ جن میں ہم نے بلاتکار کے معاملوں میں سزا کو بہت کٹھور بنا دیا ہے آج بھی بھارت میں اکتیس دشملہ پانچ پرسنٹ مہلائیں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی شارعرک اور یون ہنسا کا سامنا کیا لیکن ان میں سے زیادہ تر مہلائیں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اور پولس میں اس کی شکایت بھی نہیں کی کیونکہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے ہماری بیوستہ ہی ایسی ہے ہمارے دیش میں جب کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے اس لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ اپنا راستہ بدل دو اس جگہ پر جانا بند کر دو جہاں اس طرح کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو گھور کر دیکھتا ہے اسے پریشان کرتا ہے تو لڑکی کو یہی کہا جاتا ہے کہ نظریں نیچی کر کے چلو جب کسی مہلہ کے ساتھ پتی مار پیٹ کرتا ہے تو مہلہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ اسے اگر اپنا گھر بچانا ہے تو چپ رہنا ہی ٹھیک ہوگا جب کسی مہلہ کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو بہت سارے معاملوں میں لڑکی کے چرطر پر سوال اٹھتے ہیں اس نے کپڑے کون سے پہنے تھے اس پر سوال اٹھتے ہیں وہ اتنی رات کو باہر کیوں نکلی تھی اس پر سوال اٹھتے ہیں اور یہ سب کچھ اس دیش میں ہے جہاں مہلہیں اپنے بھائیوں کی کلائی پر رکشہ کا سوتر باندھ کر ان سے اپنی رکشہ کرنے کا وچن لیتی کڑوا سچی ہے جو آروپی مہلاؤں کے خلاف اتی اچار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کے بھائی اور بیٹے ہوتے ہیں اس لیے اس کے باوجود ہمارے دیش میں ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں